موکٹس نمبر 4 اگر آپ جائن کرنا چاہ رہے ہو تو یہ نمبر دیا ہے اس کا سکرینشن لے کے آپ اس پر میسیج کر سکتے ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موکٹس نمبر 4 قوشن نمبر 1 آپ کے سامنے ہے اس آرٹیکل کہتا ہے جہاں پر آپ کو اپوائنٹ منٹ کے رلیٹڈ بتایا گیا ہے ججیز کے اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے اگر ایک جج جا جا آدھر دن چیف جسٹس اف جیان کے ہائی کورڈ جیان کے ہائی کورڈ کی چیف جسٹس کے علاوہ جو آدھر ججیز ہیں اس کو اپوائنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے کنسٹیشن کس کی لے کر یہ کوئش پوچھا جا رہا ہے آپ کو آرٹیکل دوستو ستارہ کے حساب سے بتانا ہے کسی یعنی چیف جسٹس کے جو ہوتا ہے نا ہائی کورڈ کا اس کے علاوہ جو آدھر جج ہوتے ہیں ہائی کورڈ کے ان کو اپوائنٹ پریزیڈنٹ کرتا ہے لیکن کنسٹیشن کس کی ہونی چاہیے کنسٹ کس کو کرے گا تو یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے انسر کریں اس کا رائٹ انسر رہے گا جو پریزیڈنٹ ہے پہلے تو وہ کنسٹ جیانڈ کے کا جو لیفٹرن گورنر ہے اس کو کنسٹ کنے گا پھر چیف جسٹس آف انڈیا جو ہے سپریم کورڈ کا چیو جسٹس اس سے کنسٹیشن لے گا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف ہائی کورڈ جیانڈ کے کنسٹیشن لے گا تو یہ ہاں پر رائٹ انسر رہے گا یہ میں نے جیانڈ کے لیگ دیا اگر جیانڈ کے نہ بھی لکھو جنرل سنس میں ہو تب بھی انسر آپ کا یہی رہے گا اوکی کوشن نمبر ٹو آپ کے سامنے ہے یہ پہلے جب قانون بنانا تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی ایک ہائی کورڈ ایک سے زیادہ یوٹی اور سٹیٹس پہ جیوٹیشن اس کی ہو پہلے ہی نہیں تھا یہ بعد میں کنسٹیشن میں امینڈمنٹ کے دولہ ڈالا گیا جلدی سے پتہ کون سی امینڈمنٹ کے تحت یہ ایڈ کیا گیا انڈین کنسٹیشن میں کہ ہائی کورڈ کامن بھی ہو سکتا ہے سیونت سیونت ایٹھ تر نائنت یہاں پر رائٹ انسر رہے گا سیونت ایمینڈمنٹ ایکٹ انیس سو چونجا میں یہ ایڈ کیا گیا نیا ایمینڈمنٹ لاکر یہ چیز ایڈ کی گئی کہ ہائی کورڈ کامن ہو سکتا ہے اور اب جو ہے آپ کا پتہ ہے میں نے کامن ہائی کورڈ پہ بھی یہاں پہ الگ سے ویڈیو ڈالی ہے آپ جا کر پلیلیسٹ میں نہیں ہے سوری ورسپ پہ ہی ملتا ہے تو ورسپ کا نمبر جو آپ کو سٹارٹنگ اور اینڈ میں دیا ہوگا آپ گروپ جائن کر سکتے تو ہائی کورڈ کے رلیٹیڈ کون سے آٹیکل ڈیل کرتے ہیں دو سو سے دو سو تیرہ دو سو باتیس سے دو سو انچاس دو سو چودہ سے دو سو اکتیس دو سو پچاس سے دو سو انتر جلدی سے رتا ہے تو یہاں پر ٹوہنڈ فورٹین سے لے کر ٹوہن تھٹی ون تک آٹیکل جو ہائی کورڈ کے رلیٹیڈ تو آگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر فور کی طرف پہلا ہائی کورڈ کب بنا تھا انڈیا میں جلدی سے بتائیں رائی ٹنسر کہہ رہے گا تو کلکتہ بمبے مدراز جو ہے تین ہائی کورڈ پہلے اسٹیبلیش ہوئے تھے سب سے پہلے کلکتہ کوئی مانا جاتا ہے اٹھارہ سو باسٹھ میں جو ہے یہ اسٹیبلیش ہوا تھا فرسٹ ہائی کورڈ انڈیا ابھی کتنے ہائی کورڈ ہیں انڈیا کے اندر ابھی کتنے جلدی سے ابھی جو ہے انڈیا کے اندر پچیس ہائی کورڈ ہیں تو ہائی کورڈ میں میکسیمم نمبر جو ججز کا ہے وہ کون دیٹرمائن کرے گا جلدی سے انسر کریں تو رائیٹ انسر ہے پریزیڈنٹ اف انڈیا ہی دیٹرمائن کرے گا میکسیم نمبر اف ججز کوشن نمبر سیون تو شاید میں بتا بھی چکا ہوں کوشن نمبر ٹو میں تو یہ آرٹیکل دو سو ستارہ ہے جو پوئنٹ میں ان سے ڈیل کرتا ہے دو سو ستارہ آرٹیکل ٹھیک ہے کوشن نمبر ایٹ ہائی کورڈ کے ججز کا کنسٹیوشن میں کوئی پراپر ٹائنیو ٹائنیو نے لکھا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر بتا جاتا ہے کہ جو ہائی کورڈ کا ججز ہوگا وہ ورک کرے گا ہائی کورڈ میں انٹیل دا ہے ہی ایر شی اٹین دا ایج آف کتنے سال ہائی کورڈ کی بات اگر سپریم کورڈ کی تو پینسٹھ ہائی کورڈ کی ہے تو سکسٹی ٹو ایئر سی آدھ رکھنا ٹھیک ہے ہائی کورڈ کی کیس میں سکسٹی ٹو ایئر تیرمیٹ ایج ہوتی ہے سکسٹی ٹو ایج ہوتی ہے کوشن نمبر نائن کس کے پاس پاور ہے ہائی کورڈ کے جج کو ریموو کرنے کی پاور اسی کے پاس ہے جو اپوئنٹ کرتا ہے ہائی کورڈ کے ججز کو یہ ہے اپنا پریزیڈنٹ اف انڈیا پریزیڈنٹ اف انڈیا ہی اپوئنٹ بھی کرے گا ریموو بھی کرے گا کوشن نمبر ٹن ہائی کورڈ کی ججز کی سیلری کی بات چلے نا تو یہ کون سے فنڈ سے ہوگا کنسولیڈیٹ فنڈ تو ہے ہی ہے کنسولیڈیٹ فنڈ ہے ہی ہے لیکن کنسولیڈیٹ فنڈ اف سٹیٹ اگر یہ ہائی کورڈ کی بات ہے اگر سپریم کورڈ کی ججز کی بات ہے تو کنسولیڈیٹ فنڈ اف انڈیا کوشن نمبر 11 ہاؤ منی پرمننٹ ججز ان جی اینڈ کے ہائی کورڈ جی اینڈ کے ہائی کورڈ میں پرمننٹ ججز کتن ہیں پرمننٹ ججز جی اینڈ کے ہائی کورڈ میں ہیں 13 جو ہے permanent judges ہیں جین کی high court میں question number اور چار جو ہے وہ temporary ہوتے ہیں question number additional permanent کتنے ہوتے ہیں 13 اور چار جو ہے additional ہوتے ہیں question number 12 if judge of high court resign from office to home he had resignation resignation جو ہے رزائن کرتا ہے تو یہ resignation آپنا کس کو دے گا کہاں کا high court کا judge اگر resign کرتا ہے تو یہ resignation کس کو دے گا جس نے appoint کیا ہے جو remove بھی کر سکتا ہے resignation بھی اس کو دے گا تو یہ president ہی کو resignation دے گا question ہے 13 یہاں پر district level کی بات ہے دیان سے سننا district judge is appointed by whom in the state state کہ انتر district judge کو کون appoint کرتا ہے president نہیں کرے گا district judge کو president نہیں کرے گا اس کو کون appoint کرے گا governor appoint کرے گا governor appoint کرے گا district judge کو person can be appointed as a high court judge of a jamun kishmir if he has been advocate at least high court کے judge بننے کے لیے کسی بھی advocate کو کتنے سال advocate ہونا چاہیے at least وہ سات سال جو ہے advocate ہونا چاہیے سات سال question number 15 آپ کے سامنے ہے name the high court that has jurisdiction of a reunion territory of enderman and nicobar island ڈیوٹی پیج اور jurisdiction high court کی کوئی سے high court کی jurisdiction ہے تو یہ کلکتہ high court کی jurisdiction ہے یہ میں نے جو کامل high court lecture میں پڑھایا ہو آپ کو اس میں clear ہو جائے گا سارا concept اور جو lecture series ہے university high court کی یہ آپ کو what's up group میں link ملتا ہے ویڈیوز کا اور notes بھی سبھی چیزیں وہیں پر ملتی ہیں what's up number جو ہے آپ کو description box میں بھی دیا ہے comment box میں بھی دیا ہے ویڈیو کے start ویڈیو کے end پر بھی دیا ہے آپ what's up group جائیں کر سکتے ہیں question number 16 آپ کے سامنے ہے election petition regarding election to parliament and state legislature can be filed before اگر کوئی بھی election کا matter ہوگا تو وہ جو ہے کہاں پر فائل کیا جائے گا اس کو اس کیس کو high court میں فائل کیا جائے گا high court میں see اس کا right answer question number 17 which legal phrase is the legal of proof that is required to be to prove to convict and accuse in a criminal case تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے جو legal phrase یہاں پر use کیا گیا options میں جو کہ level of proof that is required to be proved to convict تو یہاں پر right answer کہہ رہے گا اس کوشن کا right answer رہے گا behind reasonable doubt behind reasonable doubt question number 18 in which three cities of india were the high court first established میں شاید بتا چکا آپ کو اٹھارہ سو باسٹ میں established ہوئے تھے تین high court ان میں سب سے پہلا آتا ہے کلکتہ بمبے and madras کلکتہ بمبے and madras تو اس کا مطلب answer جو ہے رہے گا a اس کوشن کا کوشن number 19 کی طرف بڑھتے ہیں who control and manages posting promotion and leaves of personal belonging to judicial services district 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 کی بات ہے بالکل district کی جب بات ہو تو یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے control کون کرے گا manage کون کرے گا posting promotion leave وغیرہ سب کون دیکھے گا judges کی ٹھیک ہے یہاں control manage promotion کی بات چل دی ہے appointment ہو تو governor آئے گا اس میں confused نہیں آنا اس case میں high court ہی دیکھے گا جتنے district court کی من managing posting بھی آ رہا ہے تو question number 20 which is the highest criminal court in the district criminal court اس session court کہتے ہیں so سیشن judge court یہ highest ہوگا criminal case میں question 21 who is the highest judicial officer judicial officer district میں کون سا highest ہوتا ہے تو judicial officer district میں یعنی یہ court کا سب سے بڑا district میں ہوتا سب سے بڑا judge تو district court سب سے بڑا court ہوتا district judge ہوگا سب سے بڑا judicial officer ہوگا district کا question 22 as per the state judiciary of J&K if any question arises as the age of the judge of the high court the question shall be decided finally by کہیں پر age of the judge of the high court اگر question rise ہوتا ہے judicial matter میں J&K کی تو کون دیکھے گا اس پہلی state بتاؤ آپ کون سی پہلی state جس all women court establish kiya گیا 2012 میں right answer is question ka raha west bengal me establish kiya gaya first all women court question number 24 which court hold limited jurisdiction and decides civil cases of small pecuniary stake یعنی بالکل جو small level cases ہوتے ہیں بلکل چھوٹے level cases وہ civil cases منصف court is کو دیکھتا ہے question number 25 which among the following is not cracked about high court in india high court کے بارے بتانا کون statement not cracked یعنی غلط ہے کون سی statement غلط ہے جلدی سے answer کریں کون سی statement غلط ہے high court کے لیٹی بلکل آپ سمجھ گئے ریٹ کی بات سردی تو high court میں ریٹ لگتی 32 اور 226 تحت high court میں 32 کے سپریم court میں ریٹ لگائی جا سکتی ہے دونوں کے لیے کامل ہے سپریم court question number 27 in which petition judiciary order execute to perform their duty تو کون سی یہا پر ریٹ ہے جس کے تحت جو ہے وہ judiciary order کرتا ہے execute کو perform میں نے کہا تھا آپ کو duty perform کرنے کے لئے جو order دینا order to order to order perform the duty کی public authority order کرنا کہ اپنی duties properly perform کریں تو یہ mandamus یہ رہے گا اس کا right answer question number 28 which of the following is not the man jurisdiction of supervise review advisory یہ man jurisdiction نہیں ہے supreme court question number 29 یہاں پر بہت important question ہے میں repeat کروں first mock test میں میں نے ڈالا تھا recently آپ نے سنا ہو گئے کچھ ووڈ replace ہو ہیں indian panel code crpc indian evidence act ان کے نام چینج کر دیئے گئے ہیں تو اس کا right answer کہہ رہے بھارتی سکشہ ابینیم اور crpc چینج ناغ رکھ سنہیتا اس کا right answer کیا رہے گا اس کا right answer ب رہے گا ب option number ب ا کا 3 ب 2 اور سی کا 1 ٹھیک ہے اور question number 30 آپ کے سامنا which article of the indian constitution deals with the jurisdiction of existing high courts jurisdiction of existing high جو بھی ایسے مل کے preparation کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ classes آپ کو مل جائیں جنی ہائی court کی جاب لیٹین یا کمپیوٹر انگلیج جو بھی classes ہیں وہ سب آپ کو ورساب گروپ میں ملیں گے اس کے لئے آپ کو ورساب میسج کرنا یہ نمبر آپ کے سامنے سکرین شیئر آپ لے سکتے ہیں تو جو 30 questions آپ پڑھائے گئے ہیں اس میں آپ کے کتنے کریکٹ ہوئے کمنٹ کر کریں ضرور کمنٹ کریں کہ 30 میں سے آپ کتنے کریکٹ ہو ویڈیو اچھے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اگر آپ اچھے سے پریپیر کرنا چاہے ہوئے اس اگزام کے لئے آپ ورساب میسج کر سکتے ہو یہ نمبر دیا ہے اس سے آپ ورساب گروپ میں ایڈ کیا جائے جس میں آپ اچھے طریقے سے ہو جائے اس اگزام کی پریپیشن کر پاؤ گے پریپیشن